ملارڈ تاریح دینے سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا اجادت ہے پہلی تاریح میں جب کہا گیا کہ دھاپنی پاگل ہے اسے حسبتال بیج دیا جہاں اسے پاگل بنانے کی پوری کوشش کی گئی دوسری تاریح سے پہلے حسبتال میں پڑھی عرمی کا ہون ہو گیا کیس بنا ہوتکشی کا جبکہ اس عدالت میں میں نے یہ ثابت کر دیا کہ عرمی نے ہوتکشی نہیں کی اس کا ہون ہوا ہے اور شیخر بھی اس دن سارا سچ کہنے ہی والا تھا کہ چٹھا صاحب نے پھر سے اپنی چال جل دی بیماری کا نٹک کر کے تاریح لے لی رہی تو ملارڈ اسی دن اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا اور آج آپ پھر سے تاریح دے رہے ہیں اس تاریح سے پہلے سڑک پہ کوئی ٹرک مجھے مار کر چلا جائے گا کیس بنے گا روڈ ایکسیڈنٹ کا اور آپ پھر سے تاریح دے دیں گے اس تاریح سے پہلے دامنی کو پاگل بنا کر پاگل ہانے میں پھیک دیا جائے گا اور اس طرح نہ تو کوئی انصاف کے حلاف لڑنے والا رہے گا اور نہ ہی کوئی سچائی مانگنے والا رہ جائے گی تو صرف تاریح اور یہی ہوتا رہا ہے ملارڈ تاریح پہ تاریح پہ تاریح پہ تاریح پہ تاریح ملتے رہی ہے ملارڈ لیکن انصاف نہیں ملا ملارڈ انصاف نہیں ملا قانون کے دلالوں نے تاریح کو ایک ناجاز ہتھیار کی طرح استعمال کیا ہے دو تاریحوں کے بیچ عدالت کے باہر یہ قانون کا دھندہ کرتے ہیں دھندہ اور رہ جاتی ہے تو صرف تاریخ لوگ اپنی زمین جاہ دات پیس کر کیس لڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں تو صرف تاریخ اور تُو نے اپنے گہنے زیور جاہتا کہ منگل ستر تک پیچے انصاف کے لیے انہوں نے بھی ملی ہے تو صرف تاریخ مہینوں سالوں اس عدالت کے کئی فریادی چکر کارتے کارتے خود بن جاتے ہیں ایک تاریخ اور انہوں نے بھی ملتی ہے تو صرف تاریخ اگر آپ انہیں انصاف نہیں دے سکتے تو بند کی دیئے تماشاں اکھار کے فائدی جن کٹ کھڑوں کو جلا دیئے فار دیئے کانون کی کتابوں کو تاکہ انصاف کے ایسے چکر میں اور لوگ تباہ نہ ہو برباد نہ ہو